سلام علیکم دوستہ ویلکم ٹو ریڈی سٹیڈی لینڈ میکرس اپ ورڈ تیرین کے آج کے اس نیو ٹوٹورل میں آپ کو کچھ آمدیت کرتا ہوں لاسٹ ٹوٹورل میں ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا تھا کہ ہم لوگ اسٹائلز کے اوپر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اسٹائل کے بارے ہم لوگوں نے جہنہ ساری چیزیں ڈسکس کری تھی کس طرح سے ہم اپنے اسٹائل بناتے ہیں اور اسٹائل کا پرپس کیا ہے میکرس اپ ورڈ کے اندر ہم نے سارے ڈسکشن کری تھی آج جو چیز ہم کرنے والے ہیں وہ ہے کہ ہم ٹیمز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں میکرس اپ ورڈ کے اندر یہ میں نے پروجیکٹ ایڈ نہیں کیا تھا میرے ذہن میں جو ہے ابھی آیا ہے کہ مجھے یہ چیز اس میں ایڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہ بڑی ضروری چیز ہے میکرس اپ ورڈ کے اندر تو اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ہم ٹیمز کے اوپر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ٹیمز کے اوپر کام کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سو پیراگراف اٹھایا ہے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ ٹیمز کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ جہاں سب سے پہلے اپنے ٹیکس کو اس بیلٹن اسٹائلنگ کے اوپر کنورٹ کریں گے یعنی کہ جو میکرس اپ ورڈ کے اندر اسٹائلنگ کے پیراگرافز اور ہیڈنگ سٹائٹلز اور سبٹائٹلز وغیرہ موجود ہیں آپ کو ان سے پہلے لنکٹ ہونا پڑے گا اپنے ٹیکس کو اس کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا یا آپ نے کوئی اپنا سٹائل کریٹ کیا ہے تو اس میں پہلے آپ نے کنورٹ ہونا پڑے گا اگر آپ نے اپنا خود کسٹمائز کا سٹائل بنایا ہوا ہے یہاں سے فونٹ وغیرہ اپلائے کر کے اور کلرز وغیرہ اپلائے کر کے تو تھیمز جو ہے مائکرسوپ ورڈ کے اندر وہ آپ کے ٹیکس کے اوپر کام نہیں کریں گی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے ہیڈنگ سکور اور اپنے ٹیکس کو پیراگراف وغیرہ کو آپ کنورٹ کر لیں گے ان تھیمز کے اندر اسٹائلنگ میں جیسے ہی یہ کنورٹ ہو جائے گا تو اب اس کے بعد آپ اس کے اوپر مائکرسوپ ورڈ کی تھیمز جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تھیمز ایکچولی ایک طرح سے اس کے اندر پری ڈیفائنڈ اسٹائلز ہیں جو کہ آپ اپنے پورے ہول ڈاکیومنٹ کے اوپر لگا سکتے ہیں بصورت کے آپ کا جو ٹیکس اور ہیڈنگز اور پیراگراف سب ٹائٹلز وغیرہ جو ہیں وہ کنورٹڈ ہو ان اسٹائلز کے اندر اگر یہ اسٹائلز میں کنورٹڈ نہیں ہوں گے تو آپ کے مائکرسوپ ورڈ کی تھیمز اس کے اوپر اپلائیڈ نہیں ہوں گی تھیمز کو اپلائی کرنے کے لئے آپ دیزائن کے موڈ میں جائیں گے سب سے پہلے اس ٹیب میں آئیں گے ڈیزائن میں اور آپ کے پاس تین آپڑشن ہے تھیمز کے پر کام کرنے کا ایک یہ کارنر میں آپ کے پاس آپڑشن ہے دوسرا یہاں پہ کلر کا آپ کے پاس آپشن ہے اور تیسرا یہاں پہ فونڈس کا آپشن ہے تھیمز کس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پری ڈیفائنڈ اسٹائلز ہیں اور دوسری چیز آپ کے پاس جو ہے آپ براوز کر سکتے ہیں آن لائن تھیمز کو یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں آپ ٹیمز ٹیمز کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی سٹائل آپ کو پسند آرہا ہے آپ اس کے پر ہور کریں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے سٹائلنگ کو چینج کرتا رہے گا اور جو اسٹائل آپ کو پسند آجائے آپ اس کی سیلیکشن کر لیں جیسے ہی آپ سیلیکشن کر لیں گے آپ کی ٹیم جو ہے کنورٹ ہو جائے گی اب اگر آپ کو یہ کلرنگ اس کی پسند نہیں آرہی ہے تو آپ اس کے کلرنگ جو ہے آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اس کلرز میں جائیں اور یہاں سے آپ چاہیں تو اپنی کلرنگ کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں پونٹس کو اگر آپ چاہیں چینج کرنا تو آپ وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کو ساری چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے پورے ڈاکوپنٹ میں چیزوں کو چینج کر دے گا اب جو ایک چیز آتی ہے جو میں نے کہی کہ آپ کے نارمل ٹیکس کے اوپر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ نارمل ٹیکس ہے فرس کریں میں اس کو نارمل ٹیکس میں کنورٹ کر دیتا ہوں میرا پری ڈیفائنڈ ٹیکس ہے اب یہ تو اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر تھیمز ہیں وہ کام نہیں کرے گی آپ کے اوپر والے اس کنٹنٹ کے اوپر تھیم کام کر رہی ہے لیکن نیچے والے کنٹنٹ کے اوپر تھیم کام نہیں کر رہی ہے آپ دیکھ رہوں گے کہ اس کا والا فونڈ اپنی جگہ پہ ویسے کے ویسا ہی ہے تو یہ چیز رہن میں رکھیے گا کہ جب تک آپ ان اسٹائلز کو اپلائے نہیں کریں گے اپنے کنٹینٹ کے اوپر تو مایکرس آورڈ کی یہ تیمز جہیں کام نہیں کریں گے یہ بہت اچھی چیز ہے یعنی کہ آپ کوئی کورک کرنا چاہتے ہیں اگر کسی ڈاکومنٹ میں آپ اسٹائلنگ پہ ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہتے سمپل آپ نے اپنا ٹیکس ٹائپ کیا اور جا کے آپ نے اپنی سٹائلنگ اپلائے کر کے تیم اپلائے کر دی اس دیٹ سمپل اور کچھ چیز نہیں ہے اس کے اندر